آپ کی خدمت میں حاضر ہے موضوع ہے قربانی نے ہمیں اور آپ کو ایک پاکیزہ جذبہ دیا ایک اہم پیغام دیا پیغام یہ ہے کہ قربانی جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو اس سبق دیا کہ کائنات کے لوگوں جس قربانی کے لئے تم اتنا کوشہ رہتے ہو بڑے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہو وہ قربانی ایک سنت موقعہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اس کے علاوہ سال کے بارہ مہینوں میں سنت موقعہ کے علاوہ جو اس سے بھی زیادہ اہم اور اس عمل سے بھی زیادہ ضروری ہیں وہ قربانی سنت موقعہ کے علاوہ دیگر شریعت کے فرائض واجبات منہیات منکرات محرمات جن تمام چیزوں کی پابندی سال کے بارہ مہینوں میں ضروری ہے میں ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر تم سنت موقعہ کی اتنی دلچسپی کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ اتنے جذبات کے ساتھ اگر سنت موقعہ کی پابندی کر سکتے ہیں تو فرائض اور واجبات کی پابندی بدرج اولا کر سکتے ہو یہ سونچ یہ نظریہ یہ فکر یہ پیغام یہ میسز ہمیں اور آپ کو قربانی نے دیا اینہ نماز کی ادائیگی سال کے بارہ مہینوں میں ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے وہ ضروری ہے اسی طریقے سے صدقات و خیرات رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کا رکھنا اور اسی طریقے سے حرام چیزوں سے بچنا حلال چیزوں پر اکتفا کرنا ان تمام چیزوں کی پابندیاں یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے اوپر سال کے بارہ مہینوں میں عائد ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا ہمیں اور آپ کو سال کے بارہ کے بارہ مہینوں میں پابند ہونا چاہیے اگر یہ پابندیاں یہ احساسِ ذمہ داریاں اس قربانی کے بعد ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں تو یقیناً قربانی نے ہم ایک پاکی ساتھ جذبہ دیا ہے اور ہم نے لیا ہے لیکن اگر ہمارے اندر عام دنوں کی طرح سے ایک عام سوچ ایک عام رویہ کوئی بات تبدیلی نہیں آئی جس طریقے سے نماز میں پہلے سستیا ہو رہی تھی قربانی کے بعد بھی سستیا اور غفلت باقی ہے شریعت کے دگر فرائز و راجباد میں جس طریقے سے پہلے بھی سستیا ہو رہی تھی اور پہلے ہو رہی تھی اور سستیا اور غفلت باقی ہیں تو یقیناً ہم نے قربانی سے جو سبق ملھا تھا اس سبق کو ہم نے لیا نہیں قربانی نے دیا لیکن ہم نے لیا نہیں لے کر کے اس کو نظر انداز کر دیا بے توجہ بڑھتی اگر یقیناً ایسا ہی ہے تو یاد رکھنا ہماری قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر قربانی نے ہمارے زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ سنتِ موکدہ جس پر تم اس قدر عمل کرتے ہو تو اس کے علاوہ دیگر فرائض اور واجبات جس پر عمل کرنا ازحد ضروری ہے اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ان پابند ہو گئے یقیناً قربانی ہماری اللہ رب العالمین کو مقبول و محبوب ہوئی قربانی نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ایک پاکیزہ جذبہ دیا لیکن اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ سے ہم یہی دعا کرتے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی سے ملنے والے دروس کو اس کے پیغامات کو اپنے زندگی کی تمام گوشتوں میں اور ناحیوں میں جگہ دینے کی توفیق قناعت فرمائے اپنے اندر ہم تمام کی اندر پاکیزہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق قناعت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ